سردار صاحب یہ سٹیٹ آف ڈی آرٹ بیلڈنگ یہ جنوبی پنجاب کے ان چند لینڈ مارکس میں سے ہے جن کے بارے میں ماشاءاللہ کام تو بہت شاندار ہے لیکن لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے کیونکہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا بیک گرونڈ بتائیں گے یہ ایک سو ستر سال پہلے نواب محمد خان نے پہلے جمال خان تھے ان کے بیٹے محمد خان تھے پھر ہمارے خاندان میں جمال خان اور محمد خان چلا آتا ہے پھر میرے دادا جمال خان ان کے والد نے بنایا تھا یہ ہم جب آئے تھے ہمارے اباوات یاد ہم آئیوں جب گیا تھا شہر شاہ سوری نے ان کو نکالا تھا اس کے بعد وہ گائے شاہ تماثب کے پاس اور ان کی بڑی عزد کی ایران کے بادشاہ تھے وہ اور وہاں رہ کے تو وہ کیونکہ تھے اپنا اسماعیلی تو چاہتے تھے کہ ہمائیوں بھی اسماعیلی بنیں ہم یہ سنی تھے مغل جو بادشاہ تھے سو کیا ہوا کہ ہمارے چالیس قومیں میر چاکر خان اور میر رندو خان کے ساتھ وہ آئے اور اسفہان سے ہم پہلے حلب میں تھے حلب علیپو جو اب ڈسٹرائی کر دی انہوں نے یہ وار میں وہاں سے آئے اسفہان اسفہان سے ان کو لے کے چالیس قوم واپس آگئے اٹھارہ آدمی تھے مغلیہ سلطنت کے جو اکبر بادشاہ بھی ان میں تھا ہمائیوں اور فیملی کے ساتھ اور جا کے ان کو تختیں دیلی پہ بٹھا دیا اس کے بعد ہمائیوں نے بھلند شہر نزدیک ہے کیونکہ وہ چادت بلوچ ٹرائبز سات رہے ہیں ہمارے تو وہاں ان کو بٹھا ہے اس کے بعد پھر میر چاکر خان کو انہوں نے سنٹرل پنجاب دیا ان کی بالکل اسی صورت میں جو قلعہ ہے قلعہ ہمارا بار کا قلعہ ہے ففٹین سنچری میں بنایا ہے اور وہاں آپ صدگرے میں دیکھیں گے بالکل میر چاکر کی قبر بھی وہاں ہے اور یہ ہمارے علاقے میں پھر لغاری بار کھان بار کھان کا جو بلوستان کا حصہ تھا وہ دیا تھا انہوں نے میر چاکر خان کو میر رندو خان ان کا جو قزن تھے وہاں سے پھر یہاں آ کے ابھی بھی ہمارے میں بہت بڑی زمینیں ہیں لغاری بار کھان ہیں مگر ہم نے آ کے یہ ایریا کونکر کیا کیپچر کیا یہ چوٹی کا حلقہ کو بارہ سو مربع میل کی ہے ٹیٹری ہے دیرازی خان سے لے کے اپنا داجل اور اس علاقے تاکر دریاء اور دریاء پار بھی تو کیپچر کیا پھر یہ کیوں کہ ان کا اپنا ہیڈ کورڈر تھا اور یہ کیپچر کیا انہوں نے جو قلعہ ہے یہ پہلے کا بنا ہوا تھا اس کا مطلب قلعہ کم از کم ساڑھے چار سو پانچ سو سال پران ہے وہ آپ دیکھ بھی لیں گے اس کو اور یہ قلعہ میں پھر یہ انہوں نے گھر بنوایا اپنے حصے میں ایک سیکشن تھا جرگا کا ایک سیکشن تھا یہ تھا زنانہ اور پرلا سیکشن تھا کہ جو بھی مہمان ہمارے علاقے میں آتے تھے ان کے دو سو گھوڑے کی استبل ہوتے تھے ساتھ کلاس ون آفسرز کا علیدہ تھا جو فاروق لغاری صاحب کے پاس ہے اور جرگا مقصود لغاری کے پاس اور یہ ہمارے حق میں ہے اللہ کے فضل سے پھر میرے والد صاحب کمشنر تھے ملتان اور بحلپور یہ ملتان بحلپور میں آج آپ نے دیکھا ہوگا چھے ڈیویجن ہیں ملتان میں پھر بحلپور بنا بحلپور میں ڈی جی خان ہے اور ملتان میں ساہیوال سرگودہ اور فیصل آباد اس زمانے لائل پور بنایا جاتا تھا ساہیوال بھی ساتھ تو یہ سارے کے پہلا آئی سی ایس آفسر تھے انیس سوٹھتیس میں وہاں آکسفرڈ میں پڑے کرائیس جیوج میں پڑے وہاں سے پھر آئے پہلا بلوچ آئی سی ایس آفسر میرے والد تھے اسی طریقے سے ہم بڑے خوش قسمت آگے نواب جمال خان نے سارے اپنے بچوں کو پڑھایا پڑھائی بے زور ہوتا تھا چودہ سال کی عمر میں میرے والد کو ہوئی ہے اس میں جہاں ہوئی جاز نہیں کشتی پہ بہری جاز پہ چڑھا کے لندن کو روانہ کیا وہاں پھر میرے والد صاحب آکسفرڈ میں پڑے اور میری والدہ تھی آہ آہرس اب تو آہرس فاطمہ لغاری تھے ان کا نام تو وہاں ان کی شادی ہوئی دو بچے وہاں پیدا ہوا ہے عمر و جمیل اور پھر یہاں جب آئے تو جب کلو میں تھے تو میں وہاں پیدا ہوا تھا کلو میں 1942 کلو نہیں نہیں کلو نوٹ کولو نہیں جی کلو ایک ڈسٹرکٹ تھا اور کلو میں منالی میں میں پیدا ہوا تو اس کے بعد پاکستان کی سب ڈیویزن میں تو پھر یہاں آپٹ کیا لو دھیانے میں لاسٹ ڈیپٹی کمیشنر تھے نواب جمال خان چیرمن تھے جوائنٹ چیف کے جرگہ تینوں جرگہ تینوں صوبوں کے جرگہ ملوستان سندھ اور اور پنجاب کا جوائنٹ چیف جرگہ اور آلویز یہ رہتے تھے پی ڈبلیو ڈی منسٹر دو مسلمان ہوتے تھے ایک سر خزریاد ٹیوانا اور واہ والے سکندریات اور دو مسلمان اور میرے والد میرے دادا آلویز منسٹر اور پی ڈبلیو ڈی ہوتے تھے پورے پرانے پنجاب کا انکلوڈنگ دی انڈین پنجاب جہاں تین صوبے بن گئے تو یہ بیک گراؤنڈ ہسٹری کی اور پھر آگے جا ہماری جنریشنز کو ساروں نے انسسٹ کیا پڑھایا نوحب زیادہ محمد خان پڑھے پہلا دولتانہ کیابنٹ منسٹر تھے اس کے بعد پھر کیا تھے فاروق لغاری پریزیڈنٹ آکسفرڈ کا پاس اور دس ساروں نے سی ایس ایس کیا نمبر ون تھے پاکستان میں تو وہ چاہتے تھے بھی ان کو بیوروکریٹک سسٹم کا سمجھ جائے اسی طریقے سے سارے ہمارے آنٹیم افیفہ ممدوٹ اور سارے لیڈیز جو ہیں ان کو مطلب وہ بھی منسٹر رہے پڑی کانٹریبیوشن پاکستان کے بنانے میں دی گئی تو اس طریقے سے اس کی پھر جب میں انہی میں جب سولہ سال کا تھا ایجسن کالیج میں پڑھا اس سے پھر ایک سال بچائے میں نے اور چلے گیا میں ایگر کلچر کالیج لائل پور پھر آکے یہ میرا انٹریس تھا پولٹکس تو نہیں تھا خدمت پبلک کا اور مجھے اس کا بہت انٹریس تھا ہیریٹیج اور آرکی آرکی آلیجی کا اور سائیڈز کا تو اسی لیے پھر میں نے میرے والے صاحب نے اپنے پوکے میں لیا اور اس کو مینٹین کیا ہم نے اور لاس پچاس ساٹھ سال سے یہ ایک واری ٹوٹل آگ لگی یہ لکڑی کا بنا ہوا تھا دو ہزار میں ٹوٹل آگ اوپر شیش محل ویرہ اور میرے سب سے میں سمجھتا ہوں دنیا میں اچھا جو شیش محل ہے فقر سے کہتا ہوں کہ ہمارا چوٹی یہ ہے چوٹا کیونکہ میرے مارانہ اودائیپور بھی دوست ہے باقی انڈیا میں اور بھی نواب رامپور دوست ہیں ان کے بھی پیلسز دیکھے ہیں مر اس جیسے نفیس کام کہیں بھی میں نہیں دیکھا تو بڑا فخر کرتے ہیں اس کا یہ قلعے کی بیچ میں سچویٹڈ ہے اور پھر بعد میں میں نے یہاں آڈیشن کرائی ہے سوفواروں کی اپنی مسجد بنوائی ہے جس میں چار مختلف ٹائپ آف اس میں فریسکوز ہیں آٹومن ایمپائر کے عثمانیہ ڈائنسٹری کی ہے ملتان کے اپنے اس کے بعد انڈیا کے اور سمرکان بخارہ کے مکسچر بنایا ہے وہ آپ دیکھ سکیں گے تو اس طرح کے سر یہی ہماری ہیڈکوارٹر میرا تو یہی ہیڈکوارٹر ہے اور جب بھی آتوں چوبیس گھنٹے اس پہ میرا میسنز لگے ہوئے ہیں پینٹرز لگے ہوئے ہیں جو آپ جا کے دیکھیں گے جہاں انہوں نے جیسے کام کیا ہے اور اس میں ہی ہمارا کچہری بھی لگتی ہے جو بھی کرتے ہیں ہیہاں ہیڈکوارٹر اپنا یہ ہے اور پسند بھی میں اسی علاقے کو کرتا ہوں اسی کو اپنا گھر اسی طریقے سے فورٹ منڈرو ہمارا ہیل سٹیشن ہے وہ یہاں سے لگاری ہیڈکوارٹر ہے بہا سات ہزار چھے سو فٹ اس کی ہائٹ ہے اس کو بھی اللہ کی فضلہ ڈیبلپ کیا ہے پہلے سے کیا ہے اور اب زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ جیپنیز ہم نے بریج ایک بنوایا ہے فورٹ منڈرو کو جو دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے سٹینل سٹیل بریج ہے اور اس میں یہ جو وال ہیں وہ شورٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے وہاں زمینیں دی ہیں جہاں آئر فورس والے بہت بڑا اچھی یونیورسٹی بنا رہے ہیں کیونکہ ہمارا ایریا اب سب سے سیفیسٹ ہے فورٹ منڈرو کا ایر یونیورسٹی ایر یونیورسٹی اور ہاسپیٹل اور ٹوٹل سٹ اپ خار ویلی میں فورٹ منڈرو میں بنا رہے ہیں تاکہ ہر ٹوٹل پاکستان کے ہر جگہ سے آکر جو ٹرائبلز اور باقی لوگ کیونکہ سنٹرل ہے اس سے پہلے اسلامباد نے بھی یہاں بننا تھا اس کی نقشہ زبیری صاحب تھے کمیشنر انہوں نے بنایا اور ایوب خان پھر لے گیا ہے ان کو جہاں اب ہے ریحانہ اپنے پاس تو اسلامباد اس لیے اوپر گیا اس زمانے چار پانچ ماہ بحلپربی پراونس تھا اور کہیں بھی جو کیپٹل آپ دیکھیں کینبرا ہو بریزیلیا ہو جو بھی دنیا کی کیپٹلز ہیں بیک وڈ اور سنٹرل ایریا میں بنتے ہیں اور اس کی امپورٹنس اب دوبارہ آ رہی ہے یہ بریج بننے سے سی پیک سے پہلے نیچے دلو را ہے جو جس کے میوزیوم نیچے آپ دیکھیں گے جو میں نے کلیکشن کی ہوئی ہے میوزیوم تو دلو را پانچ ہزار سے سات ہزار سال پرانا تو اس گھر کا یہی ہے جو آپ کو میں نے بتایا اس پہ آگ لگی ٹوٹلی ڈسٹروائے ہوا پھر میں نے کہا دوبارہ اس کو میں نے اور مینہ میری وائف جو ہیں انہوں نے حمد کر کے ڈیولپ کیا پھر تیسری باری چھوڑی سی آگ لگی اور یہ شیشمال خراب ہو گیا لیکی لی ہمارے پاس فوٹوز بھی تھے اور میرے پاس کانٹینیوسلی پینٹرز بھی ہیں ایک جس نے بنایا سارے کو ریسٹور کیا اس کا نام تھا اتامد چنگوانی جی تو وہ مر گیا دوہزار میں جب ٹوٹلی کمپلیٹ کیا ریسٹوریشن تو ان کی وفات بھی اور اسی دن آگ لگی کیا کہتے ہیں ٹو تھاؤزن میں ہم نے پھر دوبارہ ریسٹور کیا اب اللہ کے فضل سے بہت آیا شوق دسیز آیا مشرف آیا پرائمسٹس آتے ہیں لوگ آتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ اپنے خرچے کی اوپر ہم نے اپنی اتنی منٹیننس کی اپنے علاقے کے لیے تو یہ ہے میرا موسیقی